دوستو بھوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ کی محروح ہو یا لنڈا بزار کی زہرہ فراشاہ نے ہمیشہ اپنے ہر کردار کو بہ خوبی نبھایا فراشاہ وہ خوش نصیب اداکارہ تھی جن کو پہلے ڈرامے سے ہی بے پناہ شہرت ملی تھی وہ اپنے دور کی بیوٹی کوین سمجھی جاتی تھی فراشاہ نے جہاں ایک رومنٹک محبوبہ کے کردار کو نبھایا وہی بطور سپورٹنگ اداکارہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی اور خلیل الرحمان کمر جیسے مشہور رائٹر ان کو سوچ کر ڈراما لکھا کرتے تھے لیکن پھر کسی پرسرار بیماری کی وجہ سے یقدم ان کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ ان کا خوبصورت جسم بدنما ہو گیا اور وہ بھری جوانی میں ہی بوڑی لگنے لگی ان کو صرف ماں اور خالہ جیسے رول ہی آفر ہونے لگے اور گھر چلانے کے لیے ان کو مجبوراں وہ رول بھی کرنے پڑے لیکن پھر لوگوں کے تانے سن سن کر وہ تنگ آ گئی اور انہوں نے سرجری کروا کر اس موٹاپے سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کیا